عوض باللہ امن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو ہزار تئیس کی تاریخ میں یہ ایک سنگیں میل ہے ہم آئی ایل ایف کے پی نے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں کیونکہ ایک انجانہ سا کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا تھا ڈیپیوٹی کمیشنر جو تھے وہ ہمیں ریگریٹ کر رہے تھے ہمیں ایون اپنے کمپاؤنز میں بھی ورکرز کنونشن ریلیز جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو پہلے تو یہ پوچھا گیا گورنمنٹ سے کہ آپ یہ بتائیں ایڈوکیٹ جنرل ان پرسن پیش ہوئے اس کیس میں جو ٹائٹل تھا علی ایمین گنڈا پور ورسز گورنمنٹ آف خیبر بکتن خواہ ان سے پوچھا گیا کیا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کوئی بینڈ آرگنائزیشن ہے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں جی یہ ایک آئین اور قانون کے تحت ایک ریجسٹرڈ پولیٹیکل نیشن وائٹ پارٹی ہے اس پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے پھر جب ان کا یہ جواب آیا تو عدالت جو بینچ کا سٹوٹیوٹ ہوا تھا اجاز انور صاحب کا اور شکیل صاحب کا ان کی سربراہی میں اس بینچ نے کاروائی کی اور یہ کہا کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے انڈر آرٹیکل فیفٹین سکسٹین ایٹین نائنٹین آرٹیکل ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس کہ یہ پبلک گیترنگ کر سکے ایک جو ہے کمپاؤنز میں ورکرز کنونشن کرس بٹ ویٹ پرائر پرمیشن آف تی ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈیپیٹی کمیشنر کو بھی یہ ڈائریکشنز ہو گئی کہ وہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے ان کے جو گیدرنگز ہیں ان کو نہیں روکیں گے تو انشاءاللہ جب ریٹن آرڈر آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پبلک کریں گے لیکن ہماری ریڈ جو ہے وہ آنریبل جسٹسز نے علاو کر دی ہے تو میں ہم پوری پی ٹی آئی کی جو کی پی بیسٹ پارٹی ہے اس تمام کو اس کامیابی پر بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اس میں ہمارے جو ہمارے برادران ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جواد صاحب ارشد صاحب جو خود اس کیس میں پیٹیشنر تھے جاوید صاحب وقاز بھائی آرگومنٹس ہمارے ہوئے اور انام یوسف زی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن ابھی میرے خیال میں ہمارے ساتھ ادھر نہیں ہیں تو آہ میں تمام کی پی کے ورکرز کو کی پی یا پی ٹی آئی سے ریلیڈڈ جتنے بھی ہمارے آہ بھائی بہنیں ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کامیابی پر بہت شکریہ ہے جو پیٹس